فرمانی ناز کنٹرو ورسی فرمانی ناز ایک گریب پریوار سے بلانگ کرتی ہیں جو مجفر نگر کے رتنپوری تھانے چھیتر میں محمد پر کے مافی گاؤں میں رہتی ہیں پچھس مار دوہزار سترہ کو ان کی شادی میرٹ میں چھوٹا حسن پر میں ہوئی ان کے پتی کا نام عمران تھا ان کا ایک بچہ ہوا جس کے گلے میں کچھ پرابلم تھی جس کے رہتے ان کی شادی ٹوٹ گئی پھر وہ کافی پریشانی میں آ گئی اور کافی سفر گئی آواز اچھی تھی تو یوٹیوب پر ویڈیو بنا کر ڈال دی لوگ انہیں پسند کرنے لگے تو یوٹیوب پر کریئر بننا شروع ہو گیا انہوں نے انڈین آئیڈیل میں بھی دھان مچایا اور لوگوں نے انہیں خوب پسند کیا ابھی کاؤنٹ چل رہی ہیں ریسٹلی انہوں نے ایک بھجن گیا ہر ہر شمبو جس بھی مولانوں کے فتوے آگے کہ گانا بجانا شریعت میں حرام ہے اسلام کے اندر کسی بھی ترے کے کا ناچ گانا جائز نہیں ہے جو بھی ناچ گانا کرتے ہیں یا گانا گاتے ہیں وہ شرن جائز نہیں ہیں حرام ہیں اور حرام کام سے مسلمان کو پرہیز کرنا چاہیے تو اس عورت نے جو گانا گایا ہے شرن جائز نہیں ہے حرام ہے اس کو اللہ رب العزت سے توبہ کرنی چاہیے جس طریقے کی حرکت اس نے کی ہے گانا گایا ہے اس کو گناہ ملا ہے حرام کام کیا ہے ناس کی طرف سے اس طور بیان آیا ہے اور میڈیا کو مسالہ مل گیا یہ ایک کانٹروورسی بن گئی کیونکہ میڈیا کی ٹی آر پی بھی اسی سے اپ ہوتی ہے یہ ہو گئی ایک بات لیکن پرابلم یہ نہیں ہے فتوہ ہوتا ہے اوپینین ایک سلا لیکن مولویوں نے اور پبلک نے اسے ایک ججمنٹ کی طرح بنا دیا ہے سب سے پہلے علماؤں کو اس بات پر دھیان دینا پڑے گا کہ ان کا کام کیا ہے علماؤں کا کام کسی بھی پرٹیکلر انسان پر فتوہ دینا نہیں ہے علماؤں کا کام ہے لوگوں کو ایڈیوکیٹ کرنا لیکن آج کل جس طرح سے میں فتوے باجی اور فتووں کو دیکھ رہا ہوں تو اس میں ایک کٹیگری بھی نظر آتی ہے مجھے اس میں فتوے ہوتے ہیں دو طرح کے ایک وہ فتوہ ہوتا ہے جو ہم دوسرے کو اوپر یوز کرتے ہیں اور ایک وہ فتوہ ہوتا ہے جو ہم خود اپنے لیے یوز کرتے ہیں نہیں سمجھایا؟ ایک ایگزامپل سے سمجھاتا ہوں جیسے یہ ایک چمچ ہے اور یہ چمچ جب آپ کے پاس ہوگا تو ہم کچھ فتوہ اس طرح سے دیں گے کہ اللہ نے ہاتھ دیئے ہیں یہ چمچ سے خانہ حرام ہے ہاتھوں کو یوز کرو یہ سب یہودیوں کی چالے اور جب ہم امیر ہو جاتے ہیں اور یہ میرے پاس آ جاتا ہے تو فتوہ کچھ اس حساب سے ہوتا ہے یہ دیکھئے چمچ انسانوں نے کتنی اچھی چیز بنائی ہے اس سے کھانا پورا آتا ہے آپ کھائیے ہاتھ بھی گندے نہیں ہوتی دھونا بھی نہیں پڑتا ہے بہت سی جگہ میں نے دیکھا ہے اگر گریب آدمی کے گھر پہ شادیوں میں کوئی گولہ دک جائے گا تو لوگ بھاگ جاتے ہیں اور وہی پر امیر آدمیوں کے یہاں ہر چیز ڈانس وغیرہ سب ہوتا ہے لیکن کوئی نہیں بھاتا میں اس کو ثابت بھی کر سکتا ہوں حالانکہ میں بتا دوں کسی طرح کا کوئی اوبجیکشن نہیں ہے کوئی پروبلم نہیں ہے اللہ ان دونوں کو خوش رکھے لیکن مفتی انس اور سنہ خان کو تو آپ جانتے ہی ہوں گے کافی لوگ کافی باتیں کر رہے ہیں ویڈیوز بناتے ہیں بلاغنگ چل رہی ہے حالانکہ مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے تو لوگوں نے سوال اٹھائے کہ یہ بےہائی ہے یہ غلط ہے تو مفتی تاریخ مسوس صاحب بولتے ہیں ابھی نئی نئی شادی ہوئی ہے اور روزہ نماز کرنے لگی ہے دیری دیری وہ چھوڑ دے گی وہ پچھلے سال سنہ خان نے توبہ کی دی نا ماشاءاللہ وہ مورانا انس صاحب تھے تو اس پہ بہت لوگوں نے نیگیٹیف بھی بات کی تھی ان کا کلفون آیا مورانا انس صاحب کا وہ اپنی زوجہ کی کارگزاری سنا رہے تھے کہ ماشاءاللہ اشراق کی پابند تحجد کی پابند اور کہتے ہیں کہ مجھے شرم آ رہی ہے اس کی عبادت دیکھ کے یہ انہوں نے مجھے کہا کہ یہ آپ لوگوں کو بتا دیں کیونکہ لوگوں نے اس کے بارے میں نیگیٹیویٹی بہت زیادہ پھیلائی ہے اب دیکھو اگر مفتی انس شروع ہی دن سے اس پہ ڈنڈا لے کے کھڑا ہو جاتا انسان کے بچی بن جہا تو یہ انقلاب لیکن آج دو سال ہو چکے ہیں سنا خان نے تو کچھ نہیں چھوڑا جبکہ مفتی انس صاحب اس میں خود انوال ہو گئے ہیں تو پھر اب مفتی صاحب کی بات پھر بدل گئی اب وہ ڈیفنڈنگ موڈ میں آ گئے حکمت اور مسلحت کے ساتھ حکمت اور مسلحت کے ساتھ میرے پاس لوگوں کی بہت ساری فون بھی آئیں وہ سنا خان اور مفتی انس کے کیس میں کہ دیکھو وہ تو چہرے کھول کے ہنیمون منا رہی ہے اور دیکھو مفتیوں کا ایسا دنی ہوتا علماء ہیں اپنی وائف کو لے کے ایسے گھوم رہے ہیں ارے بھائی ہم سے پوچھ کے گھوم رہے ہیں ٹھیک ہے ہم سے پوچھ کے گھوم رہے ہیں جتنا اچھا کیا اس کو اپریشیٹ کر لو لیکن نہ کوئی دیوبند سے فتوہ آتا ہے نہ کہیں سے کوئی پروبلم ہے کیوں کیونکہ یہ اسی گروپ کی بات ہے اور جو اس گروپ کا نہیں تھا اس نے سوال اٹھائے وہ ایک ہے وہ مول بھی اس کی شادی ہوگی یہ کسی فلمی ہو رہا ہے وہ کشمیر جنہاں پوری دنیا میں گھومائے پھر رہا ہے یار بھائی تو مر گیا تو مول بھی آدمی ہے مول بھی کچھ ہے یہ دیکھا پوری دنیا کو مطلب اسلاح کرتا تو ہیرو بنا گھوم رہا ہے وہ بیچاری کھی تو اس دنیا میں پہلے تو اس سے شادی تو اس لیے کی کہ میں نیک والی دنیا میں آوں گا وہ کشمیر کے بربوں میں ٹیڑھے ٹیڑھے ہو کے فوٹو کی جا رہا جی ماملہ آیا ابھی ایک نئی بہروپیہ جو بدلی ہے ابھی نئی نئی اور ڈھونگ کرنے کے لیے پھر چلی آئی ایک مفتی کے ساتھ شادی کر لی اور وہ مفتی بھی اب ڈھونگ کر رہا ہے وہ بیچاری وہاں سے نکل کے آئی پھر یہ بھی ویڈیو بنوارا ہے اس کے ساتھ اور دونوں ہاتھ میں ہاتھ پکڑ کر آئے تلکرسی پڑھا دیکھ رہے ہیں آپ موبائل میں دیکھئے ہیں نام مت لیجئے ان دو کونڈیوں کے لوگوں کے نہ کی کسی کو ضلیل کریں آج ایڈوکیشن دینا تو بہت دور کی بات چیکھنا چلانا ہوتا ہے ایک دوسرے کی برہنیا کرنا ہوتا ہے جو علماء خوبزور سے چلہ لیتا ہے اس کی باتوں میں بڑا دم مانا جاتا ہے اور جبکہ قرآن حدیث کی روشنی میں یہ بات ہے کہ گدھے کی آواز سب سے بری آواز ہوتی ہے ایک فتوے باجی شانیا مرزا کے اوپر بھی بہت ہوئی تھی ہر شخص اس کے اوپر فتوہ دے رہا تھا کیا شانیا مرزا پر نہیں پتا تھا ایک بار ایک شخص نے مولانا وحید الدین خان صاحب سے ایک کوئشن کر دیا اور شانیا مرزا بولے کر انہوں نے کہا کہ شانیا مرزا نے تو کبھی ہم سے بات نہیں کی اس بارے میں آپ کو کیا پرابلم ہے یہ ہوتا ہے علماء کا کام انہوں نے کہا کہ اگر شانیا مرزا کبھی ہم سے اس بارے میں پوچھے گی تو میں اس سے باکر ہوں یہ ہوتی ہے ایک ایڈوکیٹڈ پرسن کے رپلائی اسے کہتے ہیں علماء جب قرآن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی تو سب سے پہلا جو الفاظ آیا وہ آیا اکرام پہ لیکن کوئی بھی پڑھتا نہ اگر آپ پڑھیں گے قرآن کو اٹھائیں گے دھنگ سے پڑھیں گے اس کے مسائل سمجھیں گے اس کو دھنگ سے آپ دیکھیں گے تو آپ ان ساری چیزوں کو سمجھ پائیں گے جو میں بھول رہا ہوں آج کل بیان کم چیخنا چلانا زیادہ ہے اور اسی وجہ سے اسلام ہر جگہ بدنام ہو گیا ہے سچا یہی ہے سب سے پہلے اس بات کی حقیقت دیکھتے ہیں جس میں ایک حدیث مجھے ملتی ہے کہ کوئی پروگرام تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ گانے اور بجانیے والی کو بلاؤ وہ لوگ ابھی تک کیوں نہیں ہیں اب یہ حدیث مانی جائے یا علماء صاحب جو بول رہے ہیں وہ مانا جائے یا اگر کوئی خاص واقعہ ہے اس سے آپ کوئی قانون نہیں بنا سکتے ہر جگہ پر جو حرام حلال کا فتوہ لگتا ہے قرآن اس بارے میں کہہ گئے رہا ہے یہ سمجھنا بھی بڑا امپورٹنٹ ہے قانون پرنسپس قرآن میں ہوتے ہیں اور حدیث اس کا کچھ ایکسپلینیشن ہوتی ہے اور قرآن سے جب بھی حدیث اگر ٹکرائے گی تو ماناس قرآن جائے گا نہ کی کوئی واقعہ اس سے کوئی قانون نہیں بنا لیں گیا لیکن اس بارے میں قرآن کیا کہتی ہے یہ دیکھنا کوئی ضرور ہی نہیں سمجھتا اور جبکہ یہ اللہ کا قلام ہے یہ قانون ہے اللہ سبحانہ وتعالی نے سورہ آراف میں بتایا کہ اے پیغمبر یہ کون لوگ ہیں جو زینت کی چیزوں کو لگذری چیزوں کو حرام قرار دے دیتے ہیں اور پھر اللہ نے حرام حلال کا مسئلہ ہی ختم کر دیا اب یہاں پر ہے کھانے پینے کی چیزوں کے علاوہ اس نے کہا اے پیغمبر ان لوگوں کو سختی کے ساتھ بتا دو کہ اللہ نے صرف پانچ چیزیں حرام کیا اللہ نے پانچ چیزیں گناہ دی اس نے کہا میں نے بدگاری کو حرام کیا ہے میں نے حق تلفی کو حرام کیا ہے میں نے شرک کو حرام کیا ہے اور کسی کی جان مال عزت عبرو کے خلاف کوئی کام کرنا اس کو حرام کیا ہے اور جو بات اللہ نہیں کہی اس بات کو کہہ دینا اللہ کی طرف سے ہے یہ بھی حرام کیا ہے یعنی اس بات کو اس طرح سے بولا جائے کہ اللہ نے جو حرام قرار نہیں دیا اس کو حرام کرنا بھی حرام ہے تو نہ گانا حرام ہے نہ شاعری حرام ہے نہ انٹرٹینمنٹ کی کوئی چیز حرام ہے صرف یہ ہے کہ اس میں کنٹنٹ کیا ہے اگر کوئی گالیوں میں گانا گائے گا تو سائیسی باتیں حرام ہو جائے گا موبائل کا آپ یوز کیا کر رہے ہیں ڈپنٹ کرتا ہے یوز پہ جو علماء وغیرہ پکچر کو حرام بتاتے تھے آج وہ خود فوٹو کی چواتے ہیں جو ٹی وی کو حرام بتاتے تھے آج وہ خود یوٹیوب پر چینل پر بیٹھے ہیں کیوں تو آپ نیت صاف رکھیں اور چیزوں کو سمجھنا شروع کریں گلتی کسی سے بھی ہو سکتی ہے انسان ہے سبی سے گلتی ہو سکتی ہے میں ایک بات اور آپ سے کہہ رہا ہوں فرمانی ناز صرف ایک جگہ پر ہم نے اس کے سر سے دپٹہ ہٹا دیکھا باقی کہیں بھی فرمانی ناز کا دپٹہ کم سے کم کہیں پر نہیں ہٹتا جب بھی کسی پرٹیکلر انسان کے لیے بات ہوگی تو اس کی چیزوں کو اس کی مجبوریوں کو سمجھا جائے گا یہ کوئی عام بات نہیں ہے اس کے حالات کا جائزہ لیا جائے گا تب کوئی بات نہیں جائے گی اور جب اس طرح سے فتوی ہوتے ہیں تو پبلک بھی اس شخص کو گلت سمجھنا شروع کر دیتی ہے گیان نالج بہت امپورٹنٹ ہے ایک مجھے نام نہیں یاد آ رہا ہے کسی رائٹر نہیں لکھا ہے دھرم کے سارے انسان کو نسلوں تک بے وقوف بناتے رکھا جا سکتا ہے تو انفرمیشن آپ کو اگر پسند آئی ہے تو چینل کو سبسکر کر لیں اور لائک کر دیں اللہ حافظ لائک کر possible